آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر مفاہبت وذاکرات مل کر چلنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑنے کی باتیں ہم کل سن رہے تھے جب وزیراعظم نے قومی سیملی میں عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی بلکہ بارہ چودہ گھنٹے کے بعد ہی عمران خان کی خلاف عدد نکاح کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت کا فیصلہ آیا اور آج مذاکرات کا یہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ثبتہ نظر آیا آج عدد نکاح کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ مشرا بی بی کی سزا موتلی کے درقاستے مسرط کر دی گئی ایڈیشنل سیسر جج اسلام آباد نے دس سفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا کہ دونوں ملزبان کے پاس سزا موتلی کا جواز ہے نہ ہی انہیں دی گئی سزا قلیل مدتی ہے اور نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بگت چکے ہیں تحریری فیصلے میں سزا کی موتلی یا زبانت کی رہائی کی درقاستوں پر سفات کے دوران مقدمے کی میرٹس پر بھی بات نہیں کی جا سکتی ہے اب تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان ہے لیکن نہ جانے کب اپیل ہوگی اور نہ جانے کب فیصلہ آئے گا دلسلس بات یہ بھی ہے جو کہ آپ کو ضمجل ضرور سننا چاہیے وہ یہ کہ عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلز پر سمات سیشن کورٹ کے جج یہی جج صاحب دو جولائی سے شروع کریں گے اور جس کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق بارہ جولائی تک آ جانا ہے اس سے قبل سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا کا لدم اور موطل ہونے کے بعد عمران خان کی جیل سے رہائی کا قبی امکان تھا لیکن عمران خان کو نہ رہا ہونا تھا نہ وہ رہا ہوئے اور حکومتی وزراء کے بیانات سے مستقبل قریب میں بھی ایسا ہوتا بلکل ممکن نظر نہیں آ رہا ایکی رہنماؤں کی خواہش کے برحث وزیراعظم نے کل قومی سملی میں عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی جیسے پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی سے مشروع کیا تھا لیکن عدد کیس میں آج کے فیصلے کے بعد سیاسی استقام کی امید ختم ہوتی نظر آئی ہے جیسے بحال کرنے کے لیے وزیراعظم کو راہموار کرنی ہوگی اور اگر ایسا ہو جائے تو پی ٹی آئی کو بھی مضبط رد عمل لکھانا ہوگا کل وزیراعظم نے اس سلسلے میں ایک بہت امدیہ بات کی تھی اس موضوع میں ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹی کے رہنماؤں اور سابق سپیکر قومی سملی محترم عصد قیصر بہت بہت شکریہ عصد قیصر صاحب یہ فرمائے گا کہ کل شام سے لے کے اور ابھی تک 24 گھنٹے کی بات کریں تو کل جب پرائم نسٹر نے تقریر کی ظاہر ہے جو ان کے الفاظ تھے جو ان کا مقالبہ تھا اس سے ہم جیسے عام پاکستانیوں کی امید ہوئی کہ شاید کوئی باتچیت کی راہ نکلے مگر اور اسی کے ساتھ ایک امید یہ تھی کہ آج عبران خان کی رہائی ہو جائے سزا محتلی ہو جائے ان کی عدد کیس کے اندر دونوں معاملات ایسا لگتا ہے کہ وہ ان گنچوں کی طرح سے ہیں جو بن کھلے مرجھا گئے اب لگ نہیں رہا کہ فوری طور پر کوئی یہ مذاکرات وغیرہ کی بات ہوگی عبران خان کی رہائی بھی نہیں ہوگی کل اس کی صورتحال اور آج کی صورتحال یکسر بدل گئی ہے اس میں امید کی قرار ہم کہاں ڈونڈ سکتے ہیں شکریہ قابران خان صاحب آپ کی بہت پیربانی اور جواب نے اس اہم موضوع پر موقع دیا تھا کہ ہم قوم کے سامنے اپنا نظر دے سکے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے کل عمرو ریو صاحب نے جو کہا ہے کٹیگاری کے لیے کہا ہے کہ دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امران خان کو اگر اس وقت جیل میں ہے تو اس کے خلاف جتنے کیسے سے ہے اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اس کو سیاسی انتقام کی بنیاد پر جیل میں رکھا گیا ہے اور میلے فائیڈی ہے اس کے خلاف انتقام ہے بہت ہے خسد ہے ان سب کی بنیاد پر اگر تم جو اینا مذاکرات چاہتے ہو تو یہ صرف لف سروس نہیں ہے کہ آپ جو اینا دو تین باتیں کر کے آپ کریں گے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو دوسری طب ہے ہمیں تپڑ مارو ایک طرف کہتے ہو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے کیسز بھی بن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اینا مزید مشکلات بھی اور خان صاحب کے خلاف جو رانہ سناؤنلاہ نے بات کی میرا خیال میں چوبیس گنٹے پہلے اس نے بات کی کاشفہ باسی سے اس نے بات کی کہ ہم عمران خان کے خلاف نئے کیسز بھی ڈھوڑ رہے ہیں اور کوش کریں گے کسی طریقے سے باہر نہ لکھ دے اور ساتھ ساتھ ایسی نقبال بھی کہتا ہے کہ اس کو پانچ ساتھ اندر ہونا چاہیے تو ہمیں اعتماد نہیں ہے یہ صرف یہ قوم کو دکانے کیلئے شاہباز شریف اس قسم کی بات کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ کوئی نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اگر مذاکرات کرنے تو اس کی لئے آپ نے ماہول بنانا ہوتا ہے آپ نے جو ہمارے اسیران ہے اس کو رہا کرنا ہوتا ہے جو ایمپریشن ایک پرسپشن بھی دینی ہوتی ہے نا ایک گوڈ جسٹر بھی دینا ہوتا ہے تو کوئی وہ نہیں ہے اس طرح پلیپ سروس ہے ہمیں کوئی سجید کی نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے ہم نے کٹیکاری کے لیے کہا ہماریوں صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں کرتا ہے اس نے کہا سب سے پہلے امران خان کی رہائی اور جو ہماری اسیران ہے اس کی رہائی کی اوپر بات کرو اس کے بعد ہم مذاکرات کی لئے بتا رہے ہیں تو پھر بھی اس پورے محول کے اندر اگر ہم اس بیچ کی رہا کو دیکھیں تو اس کے لئے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کیا ہو سکتے ہیں اصل قیصر صاحب کہ اگر ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کی تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے نا کہ کوئی اس کا ریزولوشن ہو جائے کوئی مذاکراتی حل نکل آئے کوئی بات ہو جائے اور پاکستانی کے جو بیلن اقوامی دوست ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی استقام پیدا ہو آپ نے بار بار فرمایا ہے ظاہر ایک بات بھی ہے اس میں کہ یہ امران خان کی اس میں رہائی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن رہائی اور اس کے بیچ میں کیا کوئی اور راستہ ہے دیکھیں ہم نے مختلف اشاری دی یعنی خان صاحب نے خود کہا کہ ایک طریقے صاحب کا موقع ہے ایک ہمارا جو الائنس ہے جس کا محمود اچکزی صاحب سر برا ہے تو انہوں نے اتنے لچک دکھائی کہ اگر محمود صاحب اچکزی کوئی انیشیائیٹیو لیتے ہیں تو چونکہ وہ الائنس ہے اور اس کو ہم نہیں روکیں گے ہمارے پارٹی کا اپنا موقع پہ ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا میں ڈیٹ چوری کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو اینا ایڈکشن میں پرات کیا ہے انہوں نے عوام کا میں ڈیٹ چوری کیا ہے وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی ایک خان صاحب نے ایک راستہ دکھایا ہے اور ایک اس لیے کہ جو اس وقت ملک پہ حالات ہے ملک انارکی کے طرف بڑھ رہا ہے پوری دنیا کی نظرے جو پاکستان کی امن عمان کی طرف ہے اور ایک نئی جنگ کی شورات کیلئے تیاری ہو رہی ہے تو اچکزی صاحب کو یہ آہ مطلب وہ خود ایک کوشش کر رہے ہیں آہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی قرابطہ کیا ہے یا اس کے ساتھ کسی قرابطہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اگر وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں گوئے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو اس کا ابتداء کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزی صاحب کو کو اس حوالے سے ایک منڈیٹ بھی دے دیا ہے کہ وہ ان کے حوالے سے بات کر سکتے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے براہ راز بات کریں محمود خان اچکزی صاحب سے بات کا آغاز کر سکتے ہیں وزیراعظم بلکل دیکھیں میں اس کو مزید وضاحت کر لوں جی جی ہماری پارٹی کا تو کٹیگاری کے لیے موقفے ہے کہ ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے ہم یہ اس حکومت کو جاری حکومت سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی راستہ دینے کیلئے امران خان نے اچھا زیدی صاحب نے چونکہ میسیج بھیجا امران خان کو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کیا کرو کرو نہ کرو خان صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ ایک آہ آہ لیڈر ہے ایک الائنس کے تو میں آپ کو روک نہیں رہا آپ دیکھ رہے ہیں کیا اپرچلیٹیز ہو سکتی ہے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے مطلب آپ اپنی طرف سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا بیسے آپ خود اصد قیصر صاحب اب نہیں بلکہ حکومت کے زمانے سے بھی اس باتچیت میں براہ راست آپ خود شریک رہے ہیں کوششوں میں شریک رہے ہیں تمام آپ کا اس معاملے میں کافی وسیع تجربہ ہے تو بہرحال جیسے کہ ایک عام بصر ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس تمام مسائل بڑے سے بڑے جو ہیں بڑی سے بڑی جنگیں بھی جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر ہی ختم ہوتی ہے نا معاملہ تو مذاکرات پر ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی جالب سے جو شرط ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر اتنا ادراک کتنا ہے کہ بارالی اس کو ہم نے ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے بات کرنی ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک کتنا اس کا ادراک ہے خان صاحب سے لے کے آپ کی باقی لیڈیشپ میں دیکھیں ہماری ڈسکیشن بھی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس کرائیسس سے نکلے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت کسی سنجیدہ ہے ہمیں تو میں تو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے یعنی سب سے پہلے ہے کہ کامران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کونسی سیٹی جیت چکے ہیں یعنی اس طرح بھی یعنی ہمیں دبانے کے بعد ہمیں الیکشن کیلئے مہمنا چلانے کے باوجود ہمارے ساتھ جو جو کچھ ہوا وہ اس کے باوجود اب آپ نے ایک پیسرہ دیا اور اس پیسرے کو پنچتالیس سے سنتالیس پہ کیسے بدلا گیا اور مطلب آپ نے ہم سے منڈیٹ چور کیا حق حقیق کمرانی عوام نے امران خان کو دی آپ نے اسے وہ جیل میں رکھا یعنی ہماری جگہ آپ ہوتے کامران خان صاحب آپ کیا کرتے پھر بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ایک اچھے عزیز صاحب کے پاس اپشن ہے میں ابھی کوئی کٹیگریر ہی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے ہماری جو ہے نا ایک ایک راستہ ان کے لیے کولا اگر وہ کوئی سنجیدہ دکھاتے ہیں تو وہ ایک راستہ ہو سکتا ہے بارحال ہمارے تو اب بھی وہی موقف ہے کہ ہم تب مذاکرات کریں گے جب ہمارے منڈیٹ واپس کی جائے لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے زمانے میں تو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ اپوزیشن سے بات نہ کر کے جب تو حکومت میں بھی تھی پی ٹی آئی جب بھی نہیں کی خان صاحب نے بات نہیں کی اپوزیشن سے اس وقت بھی تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں ہیں تو یہ بات کیسے ہوگی لیکن یہ بہرحال ایک آٹھ چھوٹی موٹی ڈیولیپنٹس ہو یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جے ایو آئی کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہوئے جو ملاقاتیں ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے اس حوالے سے بتائیے دوسری جانئے مولانا فضل الرحمان بہت ہی ایک ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں بہت ہی شاید بہت ساری لوگوں کے لیے بے پناہ پریشانی کا بھی باعث ہے ان کے ساتھ تعلقات کی کیا کیا پوزیشن ہے آپ کی کل بھی ہمارے میٹنگ ہوئی ہیں آپ نے کوئی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ہمارے اچھک دیس صاحبوں کے ایک انفاربن میٹنگ ہوئی ہے کوئی فاربن نہیں ہمارے جو اپوزیشن نوز لابیز ہے اس میں ہمارے میٹنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم ایک مشاورت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں بہت جل مجیمید ہے کہ ہمارے معاملات فیہ ہو جائیں گے ہم نے ایک کومیٹی کی طرف سے اپنی طرف سے انشاءاللہ کومیٹی کی نام دی ہیں ہمارا سب بھی ایک دو دن میں دے دیں گے تو جو ہمارے آپس میں معاملات ہے یا کوئی اگر کوئی تحفظات ہے تو وہ اس میں سارے کچھ اڈریس ہو جائیں گے اور ہم اب ابھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے یہ ملک جس کا پارلیمنٹ جو انہیں سپریم ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے عدلیہ آزاد ہونا چاہیے اور جو کرسٹیوشن ہے وہ سپریم ہونے چاہیے سپرمیسی اپ کرسٹیوشن رول آف لا یعنی یہ اگر ہماری عقوبت ہوگی تو ہم بھی اس کی پابند ہوگی کوئی اور ہوگا تو اس کے وہ بھی پابند ہوگی یہ ملک اس وقت ملک کی اوپر سٹیٹ کی اوپر جو ہے نا ایک نوجوانوں کی اعتماد جو ہے نا قطب ہو رہی ہے کیونکہ ملک میں ظلم کا نظام ہے ملک میں اس وقت جو ہے نارکی ہے ملک میں کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہے تو ملک جس صرف جا رہا ہے جب تک ملک میں قانون اور آئین کی حکم رہا نہیں ہوگی ملک آگی نہیں بڑھے گا تو اس پہ ہم اس ورن پوائنٹ ڈیجنڈا پہ تمام پلیٹیکل پارٹیس کو ایک اٹھا کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہماری لیڈر کا بھی مشن ہے اور میرا بھی زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی میرے ہاتھ سے یہ کام کروائے کہ ملک میں آئین کی بالدستی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا مومنٹ ہے یہ آئین کی بالدستی کیلئے آگے بڑھے گی تینکیو سر بہت بہت شکریہ جلال عباسد قیسر ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سپیکر قومی سبلی پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹی گرہنما کبرچہ بریک جو دستہ چوبیس گھنٹے میں بہرحال پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر آئی ان کی حمد بڑی جب امریکی کانگریس سے خبر آئی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی بھاری اکثریت نے الیکشنز کو مستلط کیا ہے انہیں دھاندلی زیادہ قرار دیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ عمران قان ہمیشہ امریکہ کو اپنی جو ان کی حکومت سے برخواستگی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے لیکن کل امریکہ سے پوری اپی ٹی آئی بہت خوش تھا اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پاکستان میں آٹھ فروری کے انتخابات کی شفافیت پر امریکی کانگریس کی قراردات نے نون لیگو پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کھلبلی بچا دی ہے تبکہ شاید پی ٹی آئی کو ایک نیا حوصلہ بلا ہے پرسو امریکی ایوان نمائندگان میں ساتھ کے مقابلے میں تین سو ارسٹھ عراقین کی بہت بھاری اکثریت نے قراردات کے ذریعے پاکستان میں الیکشن گودھان دی زیادہ قرار دیا اور مبینہ مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اگرچہ یہ قراردات نون بائیڈنگ ہے یعنی اس قراردات سے امریکی حکومت کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی یہ امریکہ میں اس وقت الیکشن کا سال ہے اور فیلحال صدر بائیڈن کی دیزامیہ قراردات پر عمل کرنے کی پابل بھی نہیں ہے تاہم فوری رد عمل دیتے ہوئے کل پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس قراردات کو پاکستان کی انتقابی عمل سے ناواقفیت کا نتیجہ قرار دیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس قراردات کی ٹائمنگ اور سیاق و سباق پاکستان اور امریکہ کے دو طرف تعلقات کے مضبط پہلیوں سے مطابق نہیں رکھتے آج ڈیپیٹی پرائیم لیسٹرز سینیٹر عساق ڈان نے قومی اسمبلی میں کہا کہ امریکی قراردات کے خلاف ہم بھی قراردات لائیں گے ریپبلیکل رکنے کانگریس ریچڈ می کومک نے یہ قراردات پیش کی تھی اور اسے ریپبلیکل پارٹی کے 187 اور ڈیمکریٹک پارٹی کے 188 عراقین نے مل کے اس کی حمایت کی گوئے امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جواتوں نے پاکستان کے الیکشن کو مسترد کیا سابق صدر ڈاکٹر آریف حلوی نے پی ٹی آئی کا موقع دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی قراردات کی منظوری درست سمت میں ایک صحیح قدم ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان کا کہہ رہا ہے کہ ایسی قراردات سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ سے سیاسی اور معاشی تعلقات چلتے رہیں گے امریکہ میں پاکستان کے ایک اور سابق صفیر ڈاکٹر ملیہ لودی کا کہہ رہا ہے کہ اس قراردات کی کوئی قانونی اہمیت نہیں تاہم پاکستان کو سفارتکاری سے امریکی کانگریس میں اپنی سپورٹ بنانی چاہیے بہرحال آٹھ فروری کے الیکشن متنازع تھے آزادانہ یا غیر جانب دارانہ یا پھر دھانجلی زیادہ در اقیقت پوری دنیا کو عمل انتخابی شفافیت سے کوئی غرض نہیں یورپی پارلیمنٹ بھی الیکشن پر سنگین الزامات اٹھا چکی ہے مگر یورپی حکومتوں کی پاکستان کی پتالک پالوسی میں کوئی فرق نہیں آیا ایک عام تاثر یہ ہے کہ امریکہ برطانیہ چین عرب و مالک کی اسٹیپلشمنٹ خان سے خوش نہیں تھی اور لگتا ہے کہ عالمی برادری اور آئی و ایف کے لیے بھی شہباز شریف پاکستان کے کسی بھی دوسرے وزیراعظم سے شاید زیادہ قابل قبول ہیں بہرحال اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں امریکہ میں کانگریس میں یہ غیر معمولی ڈیولپنٹ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی اور امریکہ میں پاکستان کے سب سے سینئر صحافی ہیں جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب پہلے تو مجھے اور ہمائے ناظرین کو یہ سمجھائیے گا کہ یہ الیکشنز تو ہوئے تھے فروری میں آٹھ فروری کو اور اب یہ جو ریزولوشن آئی ہے یہ چھبیس جون کو آئی ہے یہ چار پانچ مہینے بعد کیوں اس طرح کا ایک بہت ہی سٹرونگ ہمیں رییکشن ملا ہے ہاؤس سے اس کی کیا وجہ ہے اس میں جو اتنا وقت ہے اس کی کیا وجہ ہے کامرہ صاحب سب سے پہلے تو شکریہ بات یہ ہے کہ یہ پورا پیچھے ایک افرٹ ہے یعنی آپ میں دیکھا کہ الیکشن کے فوراں بعد ہی ایک یہاں پی ٹی آئی نے اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے حامی ڈاکٹروں نے انہوں نے ایک بضابطہ عمران خان کے نام پر تنظیم بنائی ہوئی ہے انہوں نے افرٹس کا آغاز کیا اور اس کی ملاقاتیں انڈیویزیل ملاقاتیں ہوئیں گروپ بنا کے آتے رہے مسلسل واشنگٹن میں کانگریس میں جا کے مختلف جو کانگریسمن ہیں خاص طور پر جو مختلف انفلینشل کانگریسمن ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے بلکہ تقریباً سب سے پانچ سو کے قریب جو کانگریسمن ہیں سب سے ملاقاتیں کی اس کے علاوہ ہیرنگز کروائیں اور اس کے علاوہ مختلف سیمینارز اور جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں پارٹسپیٹ کرتے رہے پھر اپنے حلقوں میں جو جہاں آپ کو یہ اندازہ ہے آپ یہاں آ چکے ہیں کہ یہاں پاکستانی ڈاکٹر سب سے زیادہ جو ان کے رورے لے رہی ہیں دیہی علاقے ہیں اس میں پھیلے ہوئے ہیں اور دیہی علاقے میں کانگریسمن کے بعد شاید سب سے منتاز آدمی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی ہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے تعلقات صرف کانگریسمن سے نہیں ہوتے سب سے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے کسی بھی کانگریسمن کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے تو وہ مالی طور پہ ان کی لیے فنڈریزنگ کر سکتا ہے سپورٹ کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں کانگریس کا انتخاب جو ہے ہر دو سال میں ہوتا ہے اور ان کو مسلسل فنڈز کی ضرورت ہوتی اور بہت زیادہ فنڈز نہیں مانگتے وہ دس ہزار پندرہ ہزار پہ کسی کے بھی گھر جا سکتے ہیں تو وہ سارے سلسلے میں ڈاکٹر انبولز ہوتا ہے تو ڈاکٹرز ہر جگہ پھیل گئے انہوں نے اپنے حلقوں میں لابینگ کی واشنگٹن میں لابینگ کی جو اسٹیٹ کیپٹلز انہوں نے لابینگ کی اور اس پاری ایفٹ کے نتیجے میں یہ قرادہ جو ہے اس قرادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا انویر قبال صاحب کہ یہ ویسے تو بہت ہی پاکستان کی کسی بھی موضوع پر اس قسم کی لابی پاکستان کی لابی کرے اور وہ اس قسم سے انفلونس کرے کیونکہ بہرحال جو یہ نمبرز ہیں یہ یہ بہت زبردست نمبر ہے تین سو اور سٹھ سامنے اور ساتھ ساتھ اور دو بائی پارٹیزن یعنی کہ اس قسم کی سپورٹ کو منور کرنا اب اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایٹسیلف بڑی سپیکٹیکولر یہ کابش ہے بالکل ہے بالکل ہے دیکھیں میں میری گفتگوی ہو رہی تھی ایک اور ہمارے آپ کے بھی دوست ہیں پاکستان کے ایک سابق سفیر ہے ان سے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو لابنگ میں انوالو رہا ہوں کرتا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور بھی اس میں elements ہوں گے جیسے کہا جا رہا ہے کہ شاید چین سے جو پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری آ رہی ہے اس کا اثر ہو شاید کسی قسم کی ناراضگی ہو واشنگٹن میں یہ سارے elements بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی نے ایک زبردست لابنگ کی مسلسل کام کیا اور ایک پوری تنظیم بن گئی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں میں سب سے محبول پارٹی پی ٹی آئی ہے اور وہ سب سے زیادہ محبول پاکستانی ڈاکٹروں میں ہیں اور انہوں نے مسلسل ایک چھے سات مہینے ڈاوبئنگ کر کے یہ اقراضات منظور کروائی ہے تو ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے اس سے آپ ان کو ڈپرائیو نہیں کہ یہ پولیٹیکل لابنگ بڑی زبردست ہوئی ہے کانگریس میں کیا زبردست یہ اپنا کام ہوا ہے لیکن اصل فیصلہ تو ایڈمیسٹریشن میں ہونا ہے ایڈمیسٹریشن میں چاہے وہ اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ ہو چاہے اور جو کلیدی ادارے ہیں امریکی حکومت کے وہاں شاید اس کی اکاسی اس انداز سے نہیں ہے جو کہ اس قرارداد بھی نظر آ رہی ہے ایڈمیسٹریشن آئی تنگ کہ کوئی بہت زیادہ اس معاملے پہ کوئی بہت زیادہ کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے پاکستان کے الیکشن کے نتائج پہ بالکل نہیں ہے جب بھی یہ موضوع اٹھایا جاتا ہے تو بالکل کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بے انتخابات ہو گئے اور جو بیشتر جو ترڈ ورل کنٹریز ہیں ان معاہ انتخابات اس طرح ہی ہوتے ہیں تھوڑے شفاہ ہوتے ہیں تھوڑے غیر شفاہ ہوتے ہیں اور بس آگے بڑھیں اور اب مستقبل کی بات کریں اور ہم اس معاملے میں مزید جب زیادہ اگر سوال جواب ہو اور زیادہ اگر جنرلسٹ انسسٹ کریں تو یہ کہہ کے بعد وہ ختم کرتے کر دیتے ہیں کہ میں اس پوڈیم سے اس پہ کوئی اور تفسرہ نہیں کروں گا اور انتظامیہ نے کئی دفعہ مطلب کم از کم ایک درجہ نے اس سے زیادہ بریفنگ میں بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ ان انتخابات کو مانتے ہیں ان کے نتائج کو مانتے ہیں اور اس کے صورت میں بننے والی حکومت کو بھی مانتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگلے یعنی نومبر میں اب چند مہینے رہ گئے ہیں انتخابات ہیں یہاں اور اگلی جو پریسیدنشل ڈیبیٹ پہلی وہ ہونے والی ہے ہفتے دو ہفتے میں اس کے بعد جو سارا فوکس آپ کو پتا ہے یہاں دومیسٹک پولیٹکس پہ ہو جائے گا تو میرے نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان پہ کسی بھی کوارٹر سے کسی قسم کا پریشن آئے گا اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ تصیح انسٹریشن کے بعد جو رہے ہیں وہ تو بڑے کشیدہ رہے ہیں عمران خان کے دور میں لیکن حالیہ اگر ہم تعلقات کو اگر جانچے ہیں یا اس کا جائزہ لے تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ اس حکومت کے مقابلے میں تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے یقینا یہ کوئی آئیڈیل یا کوئی شاندار یا کوئی بہت زبردست تعلقات نہیں ہیں لیکن اگر مقابلہ کرے گزشتہ حکومت کے زمانے میں تو امریکی پاکستان تعلقات اس وقت جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں بلکل ہیں تعلقات میں بلکل بہتری آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ موجود حالات جو ہیں ان حالات میں اس سے بہتر تعلقات نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب جو آپ کے جس قسم کے تعلقات ماضی میں رہیں اس طرح کے تعلقات اتفاق ممکن نہیں ہیں نہ کولوار ہو رہی ہے نہ آفغانستان میں جنگ ہو رہی ہے اور اس وقت امریکہ کا ٹارگٹ جو ہے وہ چائنہ ہے اور اس میں جو امریکہ چائنہ کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان شامل نہیں ہوگا اگر وہ شامل نہیں ہوگا تو پھر پاکستان سے اس طرح کے تعلقات جیسے اس صورت میں ہوتے ہیں جب آپ مشترکہ طور پر کسی بھی اور مخالف فریش کے خلاف کو جتو جہد کر رہے ہیں جنگ میں شامل ہوں یا سیاسی سٹرگل میں شامل ہوں تو وہ تعلقات اس وقت کے تھے اب اس سے بہتر تعلقات ممکن نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے کبرشن بریک اس کے بعد پاکستان میں جاری جو ہمیشہ جاری رہتی ہے سیاسی ڈرامے بازی کی ذکر کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو نیپ کی حوالے سے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جباتوں نے بار بار کہا ہے اپنے منشور میں لکھا ہے اس حوالے سے ووٹ لیے ہیں میں تقارین کی ہے نیپ کو ختم ہونا چاہیے نیپ کو ختم ہونا چاہیے مگر آج پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے صدر عاصف زداری اور نون لیک کی حکومت جناب شہباز شریف دونوں کے منشوروں میں ہے کہ نیپ کو فیل فور ختم کیا جائے گا اور کر کیا رہے کہ نیپ کو نیا دوام بخش رہے گی اس پر بات کرتے ہیں چھوڑے سو وقت کے بعد موارک جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو یقینا ملک کی ڈراما باز سیاست کے حوالے سے توبہ توبہ لکھے گا مسلمی نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی نیپ قانون اور نیپ کے اختیارات پر قلبازیاں سمجھ سے بالتر ہیں وہ یا ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف عاصف زداری عمران خان شہباز شریف نیپ کیسز کا سامنا کر چکے ہیں یہ سب سیاستدان نیپ کے ہاتھ بھی مضبوط کرتے رہے ہیں اور باہر صورت نیپ کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں تاجیب کی بات ہے کہ ایک جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے راج میں نیپ کو دوام بخشا گیا ہے جبکہ دوسری طرف دونوں جماعتیں اپنے انتخابی منشور میں نیپ کے خاتمے پر یک زبان ہیں پرسو قابی اسیملی میں بلاول بھٹو نے نیپ کے فل فور خاتمے کا مطالبہ کیا جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے عراقین نے بھی ڈسک بجا کر بلاول کے مطالبے کی کھل کر احمایت کی اتفاق کی بات ہے کہ نیپ کیسز کا سامنا کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے بانی چیرمن عمران خان کی نیپ کے حوالے سے سوج بھی تبدیل ہو گئی ہے حالی دنوں سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پر چیف جسس خاضی فاج دیسا سے مقالبے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ نیپ کو بہتر ہونا چاہیے یا کرپشن کے خلاف ایک نئے اسپیشل ادارے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جب حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوتا تو چیرمن نیپ لگانے کا فیصلہ تھرڈ اب پائر کرتا ہے اس سے پہلی اڈیالیا جیل میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ نیپ ان کی حکومت میں ان کے ماتحد نہیں تھا نیپ کے بارے میں عمران خان کا رویہ تو فی الحال تبدیل ہوا ہے تاہم زرداری فیملی شریف خاندان کا نسخہ یہ ہے کہ کرپشن کے سیکڑوں نیپ ریفرنسز اور اربوں روپے کی ممکنہ نیپ ریکمری کو فی الحال بھلا دیا جائے نواز شریف بلاول بھٹو کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما نیپ کو ختم نہ کرنے پر بار بار افسوس کا اظہار کرتے ہیں عجب نورہ کشتی ہے جس نیپ کو ملک کی معیشہ کے دشمن کہا جاتا ہے پچھلے مہینے اسی نیپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صدارتی آرڈنس کے ذریعے مزید طاقتور بنا دیا پیپلز پارٹی کے قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے نون لیگی وزیر قانون آزم نظیر تارن کے بھیجے گئے نیپ آرڈنس کی منظوری دی اور نیپ کو چودہ دن کے بجائے چالیس روزہ ریمان کا اختیار دے دیا جسے دو سال پہلے پی ڈی ایم حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے خود نوے دن سے کب کر کے چودہ دن کیا تھا اس وقت مزید قانون آزم نظیر تارن نے نیپ کے قانون کو ڈریکونین لوگ قرار دیا تھا مگر پچھلے مہینے صدارتی آرڈنس کے ذریعے نیپ کو مزید با اختیار کرنے میں خود آزم نظیر تارن آگے آگے تھے اسی صدارتی آرڈنس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک مومہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا یہ پاکستان کی سیاست کیا ڈراماباد سیاست ہے ایک جانب نیپ کو ختم کرنے کے مطالبات ایک جانب بار بار اہد منشور میں لکھا گیا ہے اور پھر نیپ کو با اختیار بنانا اس کے قانون میں اس کے اختیار میں بے پناہ اضافہ کر دینا اور پھر ایک بار اس پر پیپلز پارٹی کی شدید نکتہ چینی ہماری ایک پروگرام میں سابق وزیر قانون اور معزز قانوندان جناب فاروقش نائک نے نیپ آرڈنس کو نصر مسترد کیا بلکہ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود ان کا کہنا تھے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے وجہ سے نیپ کا قانون قتم نہیں ہو سکا دلاصل نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نیپ قانون میں اتنے پیبند لگا چکی ہیں کہ نیپ کا حلیہ بدل چکا ہے چار برسوں میں نیپ قانون میں تین بار پی ٹی آئی حکومت نے اس میں ترامیم کی تین بار پی ٹی آئی حکومت نے نیپ قانون میں تبدیل کی اور پچھلے مہینے شہباز حکومتیں ایک بار پھر نیپ قانون کو سدارتی آرڈینل سے توڑ برور دیا فیلہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نیپ کیسز میں ریلیف حاصل کر چکی ہے لیکن ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ کل جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو یہی نیب ان کا تاقب کر رہی ہوگی اسی وضوع پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نیب امور کے ماہر بھی ہیں سابق وزیر قانون ماہر ہیں قائن و قانون بیرسٹر علی زفر بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ خود اس کے گواہ ہیں آپ خود اس پورے معاملے کا حصہ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار اہت کر رہے ہیں منصور میں لکھ رہے ہیں چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو مگر نیب کو ختم نہیں کیا جا سکا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ہائی کورٹ کہہ چکی ہے میڈیا کہہ چکی ہے تو وہ کیا ہے عمرت دھارہ جو نیب نے پیا ہوا ہے جس سے ختم تو کیا ہو نا اس کے اختیار میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے دیکھیں ایک تو اس کی وجہ تو بڑی کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اور میں اکروس تر بورڈ بات کروں گا جو بھی اقتدار میں آتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اس کو ایک ٹول ایک اختیار کی طرح ایک ویپن کی طرح استعمال کرتا ہے اپنے اپنینٹس کے خلاف اور یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تیس سال سے جتنے بھی انٹی کرپشن قوانین ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اصل میں جو ہونا چاہیے وہ بڑا سمپل ہے نیب کا قانون رہنا چاہیے بلکل رہنا چاہیے کوئی اس میں شک نہیں کیونکہ کرپشن جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ ایک بڑا جرب ہے وہ پوری قوم کو کھا جاتا ہے کرپشن کو آپ نے ختم کرنا ہی کرنا ہے اس کے لئے آپ کو سخت قانون کی ضرورت ہے لیکن نیب کے قانون میں ترامیم کی ضرورت ہے سپیشلی نیب کے قانون میں ترامیم کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے اپنے مقاصد کے لئے اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے سیاسی مقصد کے لئے اپنے سیاسی اوپننٹس کو نقصان پہنچانے کے لئے سزائیں دینے کے لئے اس کو استعمال نہ کیا جا سکے اس کے لئے ہم نے بہت ساری سیجیشنز بنائی تھی اور جب بھی سیجیشنز یہ بنی ہیں بجائے سیجیشنز کو ڈالنے کے نیب کے قانون میں اس کو زیادہ سخت بنا دیا جاتا ہے یا وقت کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اب دو چیزیں ہیں جہاں کرپشن ہوئی ہے وہاں کرپشن کو اینڈ تک پروسیکیوٹ ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیکیشن کے بعد اس کو سزا بھی ملنی چاہیے قانون کے مطابق آئین کے مطابق اس نے کرپشن کی ہے یہ کہنا کہ آپ نیب ختم کر دیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نیب کا قانون بہت اچھا قانون ہے لیکن ویرنسلب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ہم نے ٹرائے کر لیا نا پانچ بار ٹرائے کیا اتساب بیورو سے یہ کام شروع ہوا ہر بار ہر سیاسی جماعت نے اور اگر اس میں ملٹری رول بھی آیا یا اس قسم کے جو بھی معاملات آئے اس میں اس کو مکمل طور پر اسی چیز کے لیے استعمال کیا گیا تو آخر اب وہ کون سا نظام آئے گا جو کہ محفوظ کر دے گا کہ یہ سیاسی پولٹیکل ایجینئرنگ کے لیے استعمال نہ ہو یہ تو ہونا ہی ایسا ہے وہ کیا چیز ہوگی جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوگی جو اس کو آپ نے بہت ہی امپورٹنڈ کہا کہ قتل سے زیادہ امپورٹنڈ بات ہے کہ کرپشن کے اصل ملزموں کو ہم پکڑے اور سزا دیں ہم نے تو سزائے دے دے کے بھی معاف کیا ہم نے تو بالکل اوپن ان شٹ کیسز کو ریلیف دے دیا ہے دیکھیں کامران صاحب بہت سارے ایسے کیسز نیب نے بنائے ہیں جو کہ بلکل بے بنیاد تھے میں خود بہت سارے کیسز لڑے ہیں بہت سارے لوگ کے لیے میں نے ان کی دفعہ کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلکل ایسے کیس ہیں کہ وہ بلیک میل کیلئے بنائے گئے ان کا سیاسی مقصد بھی نہیں تھا وہ واقعی بلیک میل کیلئے تھا اس لئے بڑا میس یوز ہوا اب اس کے طریقے کار کیا ہیں طریقے کار اگر آپ دنیا سے دیکھیں تو ایک ہے آپ پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اور جو جو آپ کی ٹرائل کی ہے تینوں سٹیجز کو مختلف کر دیں یعنی انویسٹیگیشن کا پروسیکیوشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اگر کوئی غلط مقدمہ فائل کیا جاتا ہے اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدمہ غلط ہے تو پھر جنہوں نے فائل کیا جنہوں نے پروسیکیوٹ کیا جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا پھر ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے مریشیس پروسیکیوشن کی یہ بہر کے ملکوں میں یہ بڑا ایک قانون واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف کرپشن کا کیس بنایا ہے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ نے پھر بھی اس کو تنگ کرنے کے لیے جیل میں ڈال دیا ہے یا اس کو آپ نے پروسیکیوٹ کیا ہے اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا تو پھر وہ جو پروسیکیوٹرز ہیں اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں رائٹ اپ تو دے ٹاپ یعنی کہ نیاب کے چیئرمن تک وہ پھر ریسپونسبل ہوں گے آپ دیکھیں کتنی جلدی سیدھے ہو جاتے ہیں سارے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی جس کو کہتے ہیں امینڈمنٹس ہیں یہ بہتر کر دیں گی اس قانون کو اسی طرح آپ کے پاس بلکل یہ غلط بات ہے کہ آپ نوے دن کے لیے یا چالیس دن کے لیے آپ کسی کو جیل میں رکھ دیں کسی کوئی بکلا کے ساتھ مل نہیں سکتے کوئی آپ کا رسائی نہیں ہے چالیس دن کے لیے کورٹ سے یہ بھی بلکل غلط ہے یہ کون سے آئین میں اس کی اجازت ہوگی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ بیٹھیں بیٹھ کے اس نیب قانون کو بہتر بنانے کے لیے مور اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے آزاد بنانے کے لیے اور اس کا اگر غلط پروسیکیوشن ہو تو ان کو بھی سزا دینے والے قوانین میں بنائے جائے تاکہ یہ ایک بڑا اچھا ایک پروسس ہو انٹی کرپشن کی ارگنیزیشن بنے انشاءاللہ یہ کسی طرح سیاست کی مقصد کے لیے نہ استعمال ہو کسی کے ساتھ انتقام لینے کی لیے استعمال نہ ہو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہ ہو یہ بلکل پوسیبل ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ ہو بلیک میل کے لیے استعمال نہ ہو ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے امران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر